صلاة والسلام على صفی اللہ علیہ وآلہ 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 وآسحابہ اجمعی ومعباعد فعوض باللہ من الشیخ رجیب بسم اللہ وآلہ وآلہ وحیم ان السلام تکانا تھائی لمنین كتابا وخوطا صدق اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصدق رسول نبی کریم انتہائی احترام وقید کے ساتھ حضور سید المرسلی خاتم الانبیاء شفیر المزلیم رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشفین صلی اللہ علیہ وآلہ واسحابین وبارکہ وسلمہ کی بارکہ میں اپنے غلالکہ تطور دیں اور جس طریقے سے میں پڑھوں میرے ساتھ مل کر مرد حضرات کا آواز بلند اور خواتین آہستہ آواز میں نظام محبت پیش کریں اسوالاتو والسلام علیکہ یا رسول اللہ اسوالاتو والسلام علیکہ یا رسول اللہ اسوالاتو والسلام علیکہ یا حبیب اللہ اسوالاتو والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وآسحابکہ یا نور اللہ اسوالاتو والسلام علیکہ یا رسول اللہ ہے تیری ذات عجب وحرِ حقیقت پیارے کسی تحراک میں بایا نہ کی نعرہ تیرا محید دین غوث ہیں اور خواجہ محید دین ہیں اے حسد کیوں نہ ہو محفوظ عطیدہ تیرا دوستان محترم کھوچبل کی سرسلیت پر سلطان رہی ہیں عطاِ رسول سرکارِ قریب نواز رضی اللہ وطعہ محید دانوں کی یاد میں یسوسی اجتماع منقض ہیں بڑی تعداد میں مرد و خواتین حاضر ہیں اللہ رب العزت ہم سبوں کو فیضان ذریب نواز سے مالا قال فرمائے دوستان محترم نہایت سادہ لفظوں میں چند ضروری باتیں آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں دوستان محترم سلطان الہی ہیں سرکار قریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے علم دین حاصل کرنے کے بعد حافظ قرآن بننے کے بعد اور مکمل عالم بننے کے بعد آپ نے اپنے مرشی اپنے بیر خواجہ عثمان حرونی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بیس سال کا عرصہ گزارا یعنی یہ وہ مورید ہیں جنہوں نے بیس سال اپنے بیر کی خدمت میں گزارے ہیں اپنے بیر کا سامان ان کی گدری ان کے کھانے پیلے کے برطن اپنے سر پر اٹھا کر بیس سال اپنے مرشی کی خدمت انجام دیدی سلطان الہی سرکار قریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں میں اپنے مرشی کی خدمت میں تھا میرے مرشی مجھے لے کر بڑے بڑے ولیوں کی خدمت میں حاضر ہوئی اور مجھے اللہ کے بڑے بڑے ولیوں سے انہوں نے ملاقات کروائی اب وہ ملاقاتیں کیسی ہوتی تھی اور ان ملاقاتوں میں کیا باتیں ہوتی تھی یہ آج کے ہماری ملاقات میں ان کی ملاقات کی بات ہے آپ کو سنا کریں اور سادہ لفظوں میں چونکہ واقعات بہت جلد لوگوں کے ذہن میں اُترتے ہیں اور بہت جلد اس سے اسی سے قل کرتے ہیں تو میں اسی سے انجل سے ان کے سفر میں جو واقعات پیش آئیں ان میں سے بس چلد واقعات آپ کو بتانا چاہتا ہوں سرکار قریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ارشاب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شام کے قریب ایک شہر تھا اس شہر کے باہر ایک غار بنی ہوئی تھی ایک پہاڑ تھا اس میں غار کی تھی اور اس غار میں شیخ محمد الواحد غزنوی رضی اللہ تعالی عنہ رہتے تھے سرکار قریب نواز فرماتے ہیں کہ میں ان کی ملاقات کے لیے گیا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ شیخ محمد الواحد غزنوی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے جسم پر گوشت نظر نہیں آتا بلکل دبلے پتلے کمزور اور جسم پر ہڈیاں اور چمڑا ہی چمڑا نظر آتا ہے سلطان علیہ نے فرماتے ہیں مگر میں نے دیکھا کہ وہ جسم کے اعتبار سے تو بہت کمزور ہیں مگر جسی سجادے پر جس سجدہ گاہ پر اور جسی مسلے پر آپ بیٹھے ہیں آپ کے ہرد گلد جنگل کے دو شیر بیٹھے ہوئے ہیں غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ دیکھا تو حیران رہ گیا کہ یہ عظیب مزروب عجیب ہیں جس سجدہ دبلہ پتلا اور ایسے دو شیر بیٹھے ہیں غریب نواز کو دیکھتے ہیں انہوں نے کہا ان کا خوف نہ کرو آجاؤ اگر تم ان کا ارادہ نہیں کرو گے تو یہ بھی تمہارا ارادہ نہیں کریں گے اور جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے انہیں ان کا خوف نہیں رکھنا چاہیے سلطان الحید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات سوری ہش مزروب کی تو میں ان کے قریب چلا گیا اس کے بعد اس مزروب نے مجھ سے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو غریب نواز کہتا ہے میں نے کہا میں بغداد سے آیا ہوں کہا تمہارا آنا مبارک ہو پھر سلطان الحید رضی اللہ تعالی عنہ سے ان دونوں کے درمیان جو پات ہوئی ہو میں آپ کو سننا چاہتا ہوں شیخ محمد الواحد قصر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے تیس سال ہو گئے میں لوگوں کو چھوڑ کر اس کتیاں میں آکر بس اللہ کی یاد میں مشغول ہوں تیس سال سے میں اس کتیاں میں بیٹا ہوں اور لوگوں سے لا تعلق ہو کر بس اللہ کی یاد میں مشغول ہوں لیکن ان تیس سالوں کے اندر اگر تم میرے جسم پر گوشت نہیں دیکھتے میرے جسم پر صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں تمہیں جو نظر آتی ہیں میرے جسم پر جو تمہیں صرف پر صرف جمڑی نظر آتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تیس سال سے ایک خوف ہے جس خوف کی وجہ سے میرا گوشت ٹکل گیا ہے جس خوف کی وجہ سے میں اندر کی اندر خوف میں مبتلا رہتا ہوں سلطان الرحیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور وہ کیا چیز ہے آخر کیا بات ہے جس کی وجہ سے آپ کس قدر خوف میں رہتے ہیں مرد بھی دیان سے سنے عورتیں بھی سنیں حضرت شیع محمد الواحد قضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاہ فرماتے ہیں معاملہ یہ ہے کہ جب بھی میں نماز عدا کرتا ہوں تو نماز عدا کرنے کے بعد میں ایک خوف میں مبتلا رہتا ہوں حضور نماز پڑھ لی تو اور کس چیز کا خوف ہے کہا اسی نماز ہی کا خوف ہے کہ جب نماز پڑھ لیتا ہوں تو اس خوف میں پکھلتا رہتا ہوں کہ کہیں نماز کے فرائض عدا کرنے میں مجھ سے کوئی کمی تو نہیں رہ گئی نماز کی شرائض عدا کرنے میں مجھ سے کوئی کمی تو نہیں رہ گئی کہیں میں نے نماز ایسی تو نہیں پڑھی کہ قیامت کے دل یہ نماز میرے موں پر بات کی جائے نماز پڑھنے کے بعد اسی خوف میں میں پکھلتا رہتا ہوں جسی وجہ سے میرے جس وقت تمہیں گوشت نظر نہیں آتا آپ غور فرمائیں آج تو نماز چھوڑ رہے ہیں لوگ اور بے خوف ہیں بے خطرہ محسوس کر رہے ہیں انہیں کوئی ٹینشش ہیں انہیں کوئی فکر نہیں نماز جیسی اہم طریق عبادت صبح سے شام تک پانچ پانچ نمازیں چھوڑ رہے ہیں مگر انہیں کوئی خوف نہیں ہیں یہاں ولیوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ سلطان وحین فرماتے ہیں شیخ محمد الواحد قصرؑ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نماز چھوڑ جانے کی وجہ سے خوف میں نہیں پترہ رہتا میں نماز سے ترک کر دینے کی وجہ سے خوف میں پترہ نہیں رہتا نماز تو ادا کرتا ہی کرتا ہوں مگر نماز کی ادائیگی کے بعد اس خوف میں رہتا ہوں کہ کہیں کوئی وہ فرض میں کمی تو نہیں رہ گئی کہیں کسی شرط میں کمی تو نہیں رہ گئی نماز کے فرض کتنے ہیں نہیں پتا شرطیں کتنی ہیں نہیں پتا نماز میں تہارت کیا ہے نہیں پتا کراعت کیا ہے نہیں پتا نماز میں کراعت کے بغیلی کی نظی ہیں تہارت کے بغیلی کی چاہیے Wesley اموم نہیں پتا دوستو ولیوں کا مشن یہ نہیں ہے کہ ان کے نام کا لنگر کھایا بجائے اور ان کی صرف پر عمل نہ کیا جائے ان کے کردار پر عمل نہ کیا جائے ولیوں کا مشن یہی ہے کہ بھوہے رہا جائے مگر دین پر عمل کیا جائے پیاسا بھی رہا جائے مگر دین پر عمل کیا جائے یہ محمد الواحد غزراری اتنے دملے پتلے اور کمزور کہ جسم پر گوشت نظر نہیں آ رہا ہے ہڈیاں نظر آ رہی ہیں چبلی ہی چبلی نظر آ رہی ہیں مگر اس کے باوجود نماز کا معاملہ یہ کہ نماز وقت پر عدا بھی کرتے ہیں اور نماز عدا کرنے کے بعد خوف میں رہتے ہیں کہ کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے کہیں کوئی ہوتا ہی نہ رہ جائے اس واقعے کو گریب نواز رضی اللہ تعالی نے لکھا اور لکھنے کے بعد گریب نواز نے اپنے آپ آگے کیا لکھا گریب نواز کہتے اے میرے غلاموں اور مرینوں اے مسلمانوں نماز دین کا سکون ہے نماز دین کا پیلر ہے پیلر اور اگر یہ پیلر گر جائے گا تو پھر امانت کیسی کھڑی رہے گی جسی پیلر کے اوپر منڈک کھڑا ہے اس پیلر کو نکار دیا جائے گا تو منڈک کب تہر سجیے گا قریب نواز کہتے ہیں نماز یہ دین کا سکون اور پیلر ہے اس لیے تم اس نماز کو قائم رکھنا اس نماز کو ہر گز پر چھوڑنا اور اس نماز کو چھوڑنا تو ہے ہی نہیں لیکن اس نماز میں نہیں کوئی 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 کوتا ہی رہ جائے کبھی بھول سے چھوچ گئی کبھی نید لگ گئی ہاتھ نہیں کچھ سکی کبھی کوئی ایسی پوزیشن آتے کہ وقتوں پر بند آدھا نہیں کر سکا یا جماعت کے ساتھ پر نہیں سکا تو قریب نواز آگے رہنمائی کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ بایسید قسطانی رضی اللہ عنہ کتنے بڑے اللہ کے والی گزریں ان کی فجر کی نماز نید کی وجہ سے قضا ہو گئی آنکھ نہیں کھلی آنکھ نہیں کھلی اور نید کی وجہ سے قضا ہو گئی تو قواجہ قریب نواز کتاب میں لکھتے ہیں کہ بایسید قسطانی ایک نماز قضا ہو جانے کی وجہ سے اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ غیب سے آواز آئی بایسید تیری ایک فجر چھوٹ گئی وہ بھی تُنہیں جان پوچھ کر نہیں چھوڑی نید کی وجہ سے چھوٹ گئی ہے کوئی بات نہیں تُو نے اب اتنی معافی طلب کر لی ہے بھول سے چھوٹ جانے پر بھی تو ہم تمہیں ایک ہزار تجر کی نمازوں کا ثوابت کرتا ہے آپ اندازہ لگائیں یہ گریب نواز دکھ رہے ہیں یہ گریب نواز تعلیم دے رہے ہیں کہ یہ ہے ولیوں کا مشہشت یہ ہے ولیوں کا طریقہ کہ پہلے تو وہ نماز چھوڑتے ہی نہیں پوری پابندی کرتے ہیں اور پابندی کرنے کے بعد خوف میں رہتے ہیں کہ کہیں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی کہیں نماز موپے تو نہیں مار دی جائے گی اور اگر کہیں بھولے سے کفلت سے چھوٹ بھی جائے تو اتنا روتے ہیں کہ رب خود معافی کا اعلان فرما دیتا ہے رب خود در دوسر کرنے کا اعلان فرما دیتا اور حقیقت میں یہ باتیں ہیں صحابہ اے کرام سے چلتی ہوئی ایک مرتبہ حضرت عمر فاروقی آزم رضی اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں میں تمہیں وہ سنا رہا ہوں جو گریب نواز اپنی کتاب پہنچی تھی گریب نواز کے زیوانوں لنگر ان کا کھایا نہیں کھایا آپ نے تو یہ بھی روحانی لنگر ہیں اسے بھی دل کی خانوں میں جگہ دے دو سلطان الہیت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مغرب کی نماز پڑھنے کے لئے دکھ لے نماز مغرب کی ادا کر لی مگر بار ہی کل کے آسمان کی طرف دیکھا تو سکاریں چمکنے لگی تھی تو مغرب کی نماز میں مستحب وقت یہ ہے کہ فوراً سوراً دوبتے ہی نماز باکی جائے بہتر افضل مستحب یہ ہے کہ فوراً ازازوں فوراً نماز پڑھی جائے لیکن حضرت عمر نماز ادا کرنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو انہیں نظر آتا ہے کہ سکاریں نکل آئے تو یہ تو مستحب وقت نکل گیا یہ تو افضل وقت نکل گیا حضرت عمر کہتے اتنا لیٹ کچھ سے کیوں ہوا فوراً گھر گئے اور محض مستحب وقت تو چھوٹنے کی وجہ سے حضرت عمر نے اس کفارج میں ایک غلام آزاز یعنی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ جسی سے جسی سے کہہ رائے سے میں کے بعد آپ کو سوچانا چاہتا ہوں یعنی یہاں غلیوں کے معاملات میں نماز چھوڑنے والے تو کوئی بات ہی نہیں تھی وہ تو تصور ہی نہیں تھی کہ نماز چھوڑ جائے میں نے تو افضل صاحب یہاں تک پڑا فتح و عالم میری میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ جب تم کسی ولی کی چوکھٹ پر جانا چاہو کسی ولی کے مزار پر حاضری دینے کے لئے جانا چاہو آج لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ولی کی چوکھٹ پر جا رہے اور نمازیں چھوڑتے ہوئے جا رہے ہیں ولی کی چوکھٹ پر جانا چاہو تو فتح و عالم میری میں لکھا ہے کہ تم جب دھر سے کلنے کا ارادہ کرو ارادہ تو اسی وقت اگر مکروح وقت نہ ہو تو دو رکعات نماز دا کرو اور وہ دو رکعات ایسی ہوں جس میں ہر رکعات میں سورہ فاتحہ الحمد شریف کے بعد ایک مرتبہ آیت کرسی ہو اور تین مرتبہ سورہ اخلاص یعنی کل ہوتا و شریف ہو ایسی دو رکعات پڑھو مکروح وقت نہ ہو تو اور پھر تم اس مزار والے ولی کی روح کو اس کا ثواب پہنچاؤ کہ یا اللہ میں جن کے مزار پر جانا چاہتا ہوں ارادہ رکھتا ہوں یہ دو رکعات میں نے نماز جو ادا کی ہے یا اللہ اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچا فتح والا میری میں لکھا ہے یہ طریقہ ہے ولیوں کے مزار پر حاضری دینے کا یہ طریقہ ہے ولی کی چوکھٹ پر حاضری دینے کا اور فرماتے ہیں جو اس طریقے پر نماز پڑھ کر دو رکعات ان کی روح کو عصانِ ثواب کر کے نکلے گا وہ بعد میں پہنچے گا اللہ اس کے جانے سے پہلے ولی کی قبر میں نور پہنچا دے گا جن کی چوکھٹ پر تو جا رہا ہے ٹھالوں میں سجا کر کیمتی دور اس ولی کی مارگاہ میں فرشنے لے کر پہنچا جائیں گے فلا بندہ تمہاری چوکھٹ پر آنے کے لیے نکرا ہے اس نے تمہیں یہ تحفہ بیدا ہوا ہے آپ خور فرمائیں کہ ولیوں کے یہاں نماز چھوڑنے والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے وہ تو نماز تو ادا کرتے ہی کرتے ہیں نماز ادا کرنے کے بعد پھر خوف کرتے ہیں کہ کہیں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی اور کمی اگر رہ جاتی تو ڈرتے دعائیں کرتے ہیں اور تب ہی گفلت اور سستی سے چوک ہو جاتی تو اتنا روتے کہ رب معافی کا اعلان کر دیتا حضرت عمر نے صرف شتار نظرانے کی وجہ سے حضرت عمر نے غلام آزاد کیا اور غالباً حضرت عبدالطرحہ کا واقعہ ہی لے کسی اور صحابہ کہ ان کا باغ تھا باغ اور عرب میں آج اگر کسی کے گھر کے آگے پچیس تیس لاکھ کی کاری کھڑی ہوئی ہو تو لوگ اسے کرتا لگا لیتے ہیں یہ مادار شخص کا کہہ عرب میں ویسے ہی جس کے پاس اونٹ اور پاہ ہوتے تو وہ اتنا مادار سکھا جاتا اُو زمانے میں تو صحابی الرسول کا ایک باغ تھا اور باغ اتنا پھلا پھولا لگا ہوا بلکل کچھان پھلا ہوا با اور وہ موسیقی شاکر نماز عدا کر رہے تھے اور ان کے باغ میں ایک پرندہ پھولا وہ باغ اتنا پھلا پھولا ہوا با کہ پرندے کوئی مکلنے میں تقریف ہو رہی تھی پرندے کوئی مکلنے میں تقریف ہو رہی تھی تقریف ہو میری توجہ اس پرندے کی طرح چلی گئی جیسے بھی انہوں نے سلام پھیرا تو وہ پورا باغ اللہ کی رامے سبسہ کر گیا کہ اس باغ کی وجہ سے نماز میں اتنا خلل کیسے آ گیا نماز سے اتنا دھیان کیسے ہٹ گیا یعنی آپ غور کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور یہ ولی کسی درجے پر کھڑے ہیں وہ ہمیں کہاں لے جانا چاچا اور ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ تو نماز میں تھیان بھی اگر تھوڑا چلا جائے تو جس چیز کی وجہ سے تھیان چلا جائے وہ چیز ہی سلسل کر دیتے ہیں آج ہمارے لئے ٹی وی آن نماز کے لئے رکاوٹ بنی ہوئی ہیں سیریلی نماز کے لئے رکاوٹ بنی ہوئی ہیں گناہ کے کام نماز کے لئے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں ہمارے لئے ٹی وی آن نماز کے لئے رکاوٹ بنی ہوئی ہیں ہمارے لئے دوستوں کی یاریاں یہ رکاوٹ بنی ہوئی ہیں نماز کے ادائی کے لئے یہ اللہ کے بریوں کا قشن تھا کہ نماز کو وقت پر پابندی سے ادا کو کیا ہی جائے مگر کمی رہ جائے تو پھر ہس کے لئے رویا کرتے تھے اور کبھی کبھی اس چیز سے کمی رہ جائے اس چیز کو ہی راہ خدا میں صدقہ کر دیا کرتے تھے سلطان رہید رضی اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر ایک بات کی ہے آپ فرماتے ہیں کہ جو مسلمان نماز چھوڑتا ہے یہاں تک کے وقت بھی لکھتا ہے ایسے مسلمان پر بیس ہزار ملکبہ افسوس یہ گریب نماز کیوں کی لیتے ہیں کہ جس مسلمان کو نماز کا وقت ملا اور اس نے اتنا لیت کیا کہ نماز اکنی موخر ہو گئی کہ اب وقت ہی نکل گیا سلطان الہن سرکار قریب نماز رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایسے مسلمان پر بیس ہزار ملکبہ افسوس آپ غور فرمائیں سلطان الہن کی زیدگی کیسے بزرگتا ہے آپ کی شیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہر روز رات کو گریب نواز ایک قرآن ختم کرتے تھے اور دین کو آپ نے قرآن ختم کرتے تھے یوں آپ کا دل گزرتا اور یوں آپ کی رات گزرتا اور راتوں کا معاملہ تو یوں تھا کہ چاریس سار آپ نے عشاء کے وضو سے بزرگی نماز کرتا ہے جنید بزرگی کی زیدگی ہے اب اسے اپنے غور کر رہا تھا کہ آج اصل میں بڑے عجیب مسئل این سنت میں لوگوں نے ایجاد کر گئے ہیں کیا باتیں ہیں قرآن پر اتنا دھیان نہیں کہ قرآن پڑا گا اس سے زیادہ قوالیوں پر جانے ہیں اور پھر اس کو منصوب کیا جاتا اولیاء اللہ کی طرف میں یہ کہتا ہوں کہ ذرا سادہ غزوں میں غور کرتے ہیں رات کے بارہ گھتے بھی اگر گھتے ہو تو ایک قرآن پورا ختم کرنے کے لئے کتنی منٹ چاہی جائے جو بندہ رات کو ایک قرآن ختم کریں دین کو ایک قرآن ختم کریں عشان کے حضور سے فجر کی نماز ادا کریں تو پھر انہوں پھر کہا اللہم تک قوالیوں نے کب گزر گزر ہوتا یعنی آپ سمجھ رہے اس چیز کو یہ سر سال قریب نماز کی سیدنگی ہے کہ رات ایک قرآن دین کو ایک قرآن اور پوری رات عشان کے حضور سے فجر کی نماز ادا کرماتے تھے اسی لئے قریب نواز کے ساتھ جو رہے ہیں سفر میں حضور میں تنہائی میں خلوت میں جلوت میں ان کا نام ہے خواجہ قطع دین مختیار اکلا کے لئے اور انہوں نے کتاب میں لکھایا کہ میں نے اپنے پیر کو رات دن میں کیسا پایا وہ قریب نواز بھی بیس سال اپنے مرشد خواجہ عثمان عرونی کی حیمت میں رہے ہیں اور قریب نواز کے مرشد خواجہ خواجہ قطع دین مختیار اکلا کی کہتے ہیں کہ میں بھی اپنے پیر سلسان عرونی کی حیمت میں بیس سال رہا ہوں لیکن فرماتے ہیں میں نے بیس سال میں اپنے مرشد خواجہ نواز کو کبھی بے وضوع میں نہیں دیکھتے ہیں کہو نا سبحان اللہ میں نے بیس سال میں کبھی گریب نواز کو کسی پر غصہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے ہیں یہ ہے سلسان عرونی کی زیدگی سرکارِ گریب نواز کا معاملہ تو یہاں تک تھا ایک مرتبہ آپ بزو کر رہے تھے بزو اور عمریوں میں خلال کرنا یہ سلسان گریب نواز خود دکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ بھول سے خلال کرنا اس سے چھوٹ گیا تو ایک مرتبہ خلال چھوٹا تو غیب سے آواز آئی معاین الدین حسن تم ہمارے محبوب سے محفت کا دعویٰ کرتے ہو اور محبوب کی سسس بھی بھول جاتے ہو سرکارِ گریب نواز کہتے ہیں اس کے بعد سے لے کر پوری زیدگی میں نے کبھی سنت کو چھوڑا رہا ہوں اگر آدھ ہم ان کے نام نیوہ ہیں تو حقیقت میں ہمیں ان کی شیرت پڑھنی چاہیے ہمیں ان کی زیدگی پڑھنی چاہیے کہ ایک سنت کے بارے میں خلال انگلیوں کے خلال کے بارے میں وہ بھی بھول شورو بھی ستگی میں ایک مرتبہ چھوٹا تو غریب نواز کہتے ہیں مجھے غیب سے آواز آئی اور تبیہ کی گئی کہ سلسل کے مہیندین یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم ہمارے محبوب کے محبوبی ہو اور ان کی سنت سے چھوٹ گئے گریب نواز کہتے ہیں پوری زیدگی اس کے بعد میں نے کبھی کسی سنت کو نہیں چھوڑا اور مجھ سے چھوٹ نہ سکی کوئی سنت آپ غور فرمائیں وہ گریب نواز نماز کے بارے میں لکھتے ہیں کہ قیابت کے دیتے ہیں اور گریب نواز نے اس سے پہلے یہ لکھتا کہ روزانہ ایک فرشتہ خانہ کعبہ کی چھچوے سے آواز دیتا ہے اور دوسرا فرشتہ بمزر خدرہ سے آواز دیتا ہے اور روزانہ فقیاب اللہ علیہ السلام کے حوالے سے سلطان علید نے لکھا ہے سلطان علید نے دیتا ہے کہ روزانہ یہ فرشتہ جو خانہ کعبہ کی چھچوے آواز دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے اے عیسانوں اے جنوں اے بریوں جب تک کہ تم اللہ کا دیا ہوا فرض عداد نہیں کرتے اس وقت تک تم اللہ کا حق دانے کرسے اور روزانہ خدرہ سے سلطان علید اے نبی کے کلمہ پرنے والی نبی کی اومد جب تک کہ تم نبی کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے تم شفاق سے محروم رہو گے یہ بری نواز کی کھئی باتیں آپ کو سنا اوہ سب سے آپ پہلی بار یہ باتیں سنا رہے ہیں مگر یہ باتیں خرامتیں تو میرے خواجہ کی پل پل ظاہر ہوتے ہیں کرامتوں سے تو آپ نے کفر کے سامنے اسلام کی حقانیت جزائی کیا کبھی موٹوں کو کہا کہ بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہی رہے تو بیٹھے ہی رہے کبھی حکم دے دیا تو انہ ساگر کو کسے میں بڑھ دیا کبھی حکم دیا تو کھڑاو ہوا میں اڑنے لگی کبھی حکم دیا تو کیا سے کیا نہیں ہو گیا مگر کرامتیں دکھا کر کے آپ نے اسلام کا حق ہونا ظاہر دیا مگر آج میں آپ کو کرامتیں سناوں تو کیا آپ ابھی تقریر کے بعد کرامتوں پر ہمارے شروع کر سکتے ہیں کیا آپ بھی کرامتیں نکھا سکتے ہیں کرامتیں اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ ولی کی عظمت و شان کا ازمار ہو ولی کرامت اس لیے نکھاتا ہے تاکہ کفر کے سامنے اسلام کا حق ہونا ظاہر ہو مگر جو اسلام میں آجاتے ہیں پھر ولی ان کو کرامت نہیں سیرام کے مستقیب دکھاتے ہیں پھر اس کو جنت کا رستہ دکھاتے ہیں پھر ولی اس کو اپنی سیرت اور قرداد دکھاتے ہیں تو چونکہ آپ مسلمان ہیں الحمدللہ اس لیے میں آپ کو گریب نواز کی سیرت بتا رہا گریب نواز کہتے ہیں روزانہ یہ دو فنش کے آواز دیتے ہیں کہ اے بندو فرض ادا نہیں کرو گے تو اللہ کا حق مانی ہوگا حضور کی سنت چھوڑ دو کے تو شخص سے محروم ہو جاؤ جے اب گریب نواز کا سنو 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 محروم لکھتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں پچاس مقامات پر بدے سے سوالات ہوگی پچاس مقامات یعنی کوئی بڑی فیکٹری میں اگر تو آپ کو پکا ہوگا کہ بڑی فیکٹری میں جانے سے پہلے ایک جگہ چیک کیا دوسری جگہ پھر پھر پانچ جگہ کئی جگہ مشینوں سے کئی آدمی سے جنت اتنی معمولی جگہ نہیں ہے کہ بغیر چیک چیک چک 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 سلطان وحید نے اپنی کتاب کا لکھا ہے کہ پچاس مقامات پر جنت میں جانے سے پہلے کھڑے رکھ رکھ کر پھر جائے گا گریب نواز فرماتے سب سے پہلا سوال قیامت تیرا حقیدہ کے ساس تیرا ایمان کے ساس آج ہوتے ہیں کئی لوگ ہم ان حقیدوں کی محص نہیں پڑھتے اور کئی جگہ تو مسجدوں میں بھی پابندی ہوتی ہیں تو حقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا تو عمل قبول کیسے ہوگا اور گریب نواز کے ماننے والوں سلطان رہید قیامت کے دن اور گریب نواز فرمات ہے تو سمی زردہ برابر کمی ہوگی تو اب آکی کوئی سواز نیوں کا سیزا جانجا میں ڈاڑ گیا جا رہے گئے چنیل دیکھی جا رہی سیری علی دیکھی جا رہی کومیڈی دیکھی جا رہی ایسی ناغلے پڑی جا رہی جن میں ایسے الفاظ گھور کر رکھ دی گئے ہیں کہ مسلمان پڑے ورسلام سے بھی چھڑے اور اتنا علم بھی نہیں لوگوں کو کہ یہ جو میں گنگنا رہا یہ جو میں دیکھ رہا اس میں کیا سری کیا در وہ تو پورے کا پورا ہی خلط ہے مگر اس میں جو افر ہے شرک ہے جو عقیدوں کے خیراب آتے ہیں اس کو فتا نہیں وہ سن رہا ہے گھریب نواز کہتے یوں اگر افر کے دلدل پہ دس رہے تو قیامت کے دل پہلا سوال ہی ایمان کے مارے ہو اس لیے نہ گانے سنو نہ پیچر دیکھو نہ سینیلے دیکھو نہ کومیڈیوں کی طرف جاؤ نہ اس طرح کی ناویوں کی طرف رکھ کرو بلکہ دیکھو تو ہمیشہ علماء کے بیانات سنو نہ پی رسول سنو اپنے گھر میں کتابیں رکھو تو دینی ریٹویچر رکھو تاکہ پڑھو تو دینی کی معلومات حاصلو اب آپ خور فرمائیں گریب نواز کے پہلا سوال ایمان کے بارے میں ہوگا اور یہ بات انیس الاروا یہ کتاب یہ گریب نواز کی لکھی ہوئی ہے اور انیس الاروا میں باتیں کل کی ہیں باتیں فردہ اس مان آرور لکھ میری باتیں آپ کو اجربیت تو نہیں گھور کی جس پہنی سوال الاروا وہ کتاب ہے کہ خواجہ عثمان حارون میں جو باتیں تھے اس کتاب کا نام انیس الاروا اس میں خواجہ عثمان حارون فرماتے ایمان برہنہ ہے ایمان بے رباس ہے ایمان اپن چیز ہے اور پھر فرماتے اس اپن چیز کا لباس پرہن جاری ہے یعنی ایک ہے نا ہمارا جسم اور ایک ہے جسم پر لباس تو خواجہ عثمان حارون فرماتے ایمان اس چیز کا نام ایمان اس کو یوں سمجھو کہ وہ برہنہ ہے وغیر لباس اور کس ایمان پر جو لباس ہے وہ پریز داری ہو یعنی آپ یوں سمجھے کہ بدن ہمارا یہ جسم کے حصوں سے مل کر مگر اس کا جو لباس ہے وہ کپڑے کپڑا اس کا لباس ہے جو اس جسم کو دھاپ بھی دیتا ہے اس کو خورصورت بھی بنا دیتا توجہہ ہے جسم ایک چیز ہے اس کو دھاپنے والی چو چیز ہے وہ لباس کپڑا ہے وہ کپڑا ہمارے ایگوں کو بھی چھپاتا ہے اور ہمارے جسم کو خوبصورت بھی بناتا ہے خواجہ عثمان حارو نے کہا اور سلطان الحد نے لکھا کہ ایمان بے لباس ہے اس بے لباس ایمان کا لباس پرہیز داری ہے اس لیے یہ جو قیامت کی پہلا سوال ہوگا ایمان کے بارے میں تو اس کو پرہیز داری کا لباس دو و لباس تقوی قرآن کہتا ہے سب سے بہترین لباس تقوی کا لباس و لباس تقوی داری کا خیل کہ سب سے بہترین لباس تقوی کا لباس و جو عثمان حاروی فرماتے ایمان کو تم تقوی کا لباس پہنا دو تو اب جب تقوی کا لباس ہوگا ایمان پر تو قیامت کے دن یہ ایمان بولے گا یہ ایمان تمہاری طرف سے جواب دے گا پہلا سوا قیامت کے میدان ایمان کا ہوگا اور قریب نواز فرماتے دوسرا سوا قیامت کے میدان میں نماز کے بارے میں اللہ خورت قریب نواز فرماتے اگر اس میں کوئی کمی ہوگی تو جتنی کمی ہوگی اتنی سزا دی جائے اور قریب نواز فرماتے تیسرا سوا نبی علی السلام کی سنت کے حوالے سے ہوگا کہ تم نے نبی کی سنت پر کتنا عمل کیا گریب نواز کہتے ہیں اگر سنت پر عمل میں کوئی کمی رہی ہو بھی تو اب اس کو جہنم نہیں بیلا جائے اب اس کو سیدھا حضور کی بارج میں بیلا جائے کہ یہ تھا آپ کا امت تھی جو سنت پر ملی کرتا اس مقام پر ڈاکٹر اقبال نے بڑی پیاری خواہش جائے تُو غنی از حر دو عالم من فقیر روز محشر غزر حائم من فزیر کر حساب روز محشر نا وزیر از نگاہ مصطفی بن حاویر یہ عربی اشار ڈاکٹر اقبال نے کہا تُو بے نیاز غنی ہے قیامت کے دن میری قدائیوں کو معاف کر دینا کر حساب روز محشر نا دو اور اگر قیامت کے دن میرا حساب لینا ضروری ہو از نکاح مصطفی بن حاب بگی تو مصطفی کی نگاہ وں سے چھپا کر میرا حساب لینا گریب نواز چتنیسری بات بیان کی نا کہ سنتوں میں کمی امیت حضور کی بارگاہ میں لے جائے جائے گا سلطان الہیل اس بات پر رو پڑ آپ نے روتے روتے کہا اگر مجھ سے کوئی کمی رہ جائے گی تو میں اپنے آتا کو کیا جواب دے سکھ یعنی آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ یہ سرکار غریب نواز کی سیرت کا ایک پہلو اس لئے ساتھی چونکہ آپ سب اہل ایمان ہیں آپ سب ولیوں سے پیار کرنے والے ہیں سلطان الہند کی غلامی کا دم دھرنے والے ہیں تو ولیوں کا پیغام یہ ہے پانچ وقت کی نماز سنی سگیب لقیدہ سگیب قرار صحیح تحارت امام کے پیچھے ادا کرو اور پھر اس نماز کی ادائیگی میں کوشش کرو کہ نماز میں فرض کتنے ہیں میں جانو نماز میں تراج بھی فرض ہیں نماز میں رکو بھی فرض ہیں قیاب بھی فرض ہیں سجدہ بھی فرض ہیں تحارت شرد ہیں سب سے قبلہ شرد ہیں یہ اگر پڑھنے کے بعد حساب لوگ کمی تو نہیں رہے گے یہ وزیوں کا قریب ہے یہ وزیوں کا مشن ہے اب میں اخیر میں آپ کی توجہ ہو تو دس میرے بس آخر مگر یہ بہت قیمتی باتیں ہیں خاص دور پر عورتوں کے لئے بھی مرگ دونوں کے لئے میں تیسے دن بختیار کاکر کی لکھئی کتاب بھی پڑھ ہماری میپ سائٹ ہیں اس کے اوپر یہ دونوں کتاب بجراتی سمان میں موجود پڑھیں گے آپ میری نواز کی بات وں دیکھو یہاں اب میں جو چون کر کچھ موت لائے ہوں آپ کے لئے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک ایک لفظ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں مگر ہیں بہت کی ان میں سے کوئی بھی بات چھوٹے نہ پائے گریب نواز نے انیس الارواق کی تیس بھی مجلس میں لکھا ہے کہ قیامت کے قریب دنیا جو تباہ ہوگی تو کون سا ملک اور کون سا شہر کس وجہ سے تباہ ہوگا وہ تیسری مجلس میں لکھائے جاننا چاہیں گا اس میں لکھائے کہ مکہ ویران کیسے ہوگا مدینہ ویران کیسے ہوگا بل خوراسان تباہ کیسے ہوگے سارے شہروں کی پوری اٹل سلسل لیکن ہندوستان کیسے تباہ ہوگا اس کے بارے میں تیسری مجلس میں سرکار گری نواز رضی اللہ کا گناہ لکھتے ہیں کہ ہند اور زند یہ دونوں شراب گھوری اور کسرت زنا کی وجہ سے ہدا ہوگی یہ دونوں چیز آج ہوگی گوم میں کتنا زیادہ نصف چیز اور زنا کتنا آم ہو چکا گری نواز صدیوں پہلے یہ چیز اپنی کتنا لکھ گئے کہ ہندوستان والوں کی تباہی کیسے ہوگی فرماتے ہندوستان والوں کی تباہی دو کناہوں کی وجہ سے ہوگی ایک یہ کہ وہ شراب تک مختلا ہو جائیں گے دوسرا یہ کہ وہ زنا کی نحوست سے مختلا ہو جائیں گے اب اس قوم کو ہلا لکھ سے بچانا ہے تو زنا سے بچاؤ شراب سے بچاؤ یہ ہی سوس انگل ہی دکا پیدا دوسری چیز سرکار کریم نواز رجل اللہ لکھتے ہیں عورتوں کے لئے عورتیں جان سے سنے چیز کریم نواز لکھتے ہیں کہ عورت اپنے شوہر سے پور شروع یعنی غصے سے اور نا خوشی سے پیش آئے یعنی عورت اپنے شوہر سے بد اخلاقی سے پیش آئے اور اس سے اچھا برقاؤ نہ کریں تو گریب نواز جب اس عورت کے نام اعمار میں اتنے بنا لکھے جاتی ہیں جتنے آسمان کے سکارے ہیں یہ گریب نواز کا بیس آگے سلطان الرحید رضی اللہ تعالیٰ نو ایک مقام پر یہ بھی لکھتے ہیں کہ بیٹیاں یعنی یہ کسی کے گریب بیٹی دو بیٹی تین بیٹیاں پیدا ہوئی ہوئی وہ ناغوالی محسوس کرتے اور مسلمان پر بتانی کیو ہے اس کی آگے سے لوگ پر کان سے آگے گریب نواز لکھتے بیٹیاں اللہ کا عنام ہیں اور گریب نواز فرماتے وہ شخص جسے اللہ نے بیٹی دی ہیں اور وہ اس سے پیار کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے تو خوش ہونے باتے سے خودہ خود ہوتا ہے یہ کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کیا اللہ اس سے ستر یعنی ستر حج ادا کرنے کا سواب آگے سلطان رین فرماتے یہ ابھی مجلس برخواس ہوئی نہ تو مجلس برخواس ہونے کے بات کئی لوگوں بیو دیتے جو پیچھے بیٹھا ہے وہ پیچھے سے ہی مور کوئی اگر اسے سلام کرنے کے لئے تیار بی بیٹھے ہیں اسے مل براغلات بغیر چلے جاتے ہیں یہ گریب نواز نے انیسو ارواق کی بارہ میں مجلس میں یہ چیز دکھی کیا کہتے ہیں کہ جب کوئی محفل سے اُفیر کو سلام کہے گریب نواز کے چشتی مریدوں اور آگے لکھتے ہیں سلام کہنا اس کے گناہوں کا کفارہ ہے اور فرماتے ہیں جو سلام کہتا ہے فرش نے اس کی بخشش کی دعا کہتے ہیں اور جو مجلس سے اُفیر سلام کہتا ہے اللہ اس پر رحمت ناظر فرماتا اللہ اور حضرت خواج یوسف چشتی علی رحمہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی مجلس سے مجلس وقت سلام کہتا ہے اللہ اسے ہزار میں کیا تا فرماتا ہے اس کی ہزار حاجت پوری ہوئی ہیں اور وہ گناہ سے ایسے بات ہوتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا یہ ہے سلام کی برکت گریب نوات حنیس الاروات کی تیرہ مجلس میں لکھتے کہ جو شخص رات کو اس وقت قیام کرے یعنی رات کو اٹھ کر کر قرآن پڑھے تصویح پڑھے نماز پڑھے یا کوئی بھی نکیتہ کام کرے جب مخلوق سو رجی کو اس وقت رات کو اٹھ کر عبادت کرے اللہ رشتوں کو حکم دیتا دیکھو آنے والی رات کے اس وقت تک اس کی حفاظت کرنا یعنی تین بجے اٹھ کر چار بجے اٹھ کر اس نے کچھ پڑھ لیا وظیفہ اللہ فرشتوں کہتا ہے میرے فرشتوں اب اگلی کل کی رات میں تین بجے تک اس کی حفاظت کرنا رب اس کی حفاظت پر لگا دیتا اور اور آگے سرکار جریب نواز فرماتے جو شب جمعہ کے دن بیس رکعات نماز علا کرے ہر رکعات میں سور فاتحہ اور سور اخلاص ایک مرتبہ پڑھے تو قیامت کے دن شہیدوں اور صدیقوں کے ساتھ اٹھا جائے اللہ اور آگے اس سلسلے میں مجلس نمبر چودہ میں سلطان مرین لکھتے ہیں کہ سرکار دعالم نے فرمایا کہ جو شخص سوتے وقت سور فاتحہ اور سور اخلاص پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن امینوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور انبیاء کے بعد سب سے پہلے جنت میں جائے گا سوتے وقت کل اللہ شریف پڑھ دی اور شریف کے ساتھ الحمد شریف پڑھ دی اور آگے لکھا خوضہ حضیف مراشی لکھتے ہیں کہ جو شخص سوتے وقت تین مرتبہ الحمد شریف اور تین مرتبہ پول اللہ شریف پڑھے وہ ایسے بات ہو جائے گا جیسے آج یہاں کے پیٹ سے پیدا ہو بہت فرمائیں یہ ساری چیزیں ہمارے مزروروں کی تعلیمات میں ایک آخری بات بتا دیتا ہوں اور بفتو ختم کرتا ہوں یہ بڑی پیاری بات اور اس کو حدیث پاک کی صورت میں سرکار گریم نواز میں لکھا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا حضور جنت میں جنتی کیا کھائیں گے اور کتنا کھائیں گے تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ مجھے اس رب کی قسم جس نے مجھے نبی بنا کر بیجا مرد جنت میں سو مردوں کے برابر بیٹھ کے کھانا کھائے اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہے گا یہ سوال کیا کہ حضور جب کھائے گا تو حاجت کیسے دور ہوگی شاہ پاکھانی کی حاجت کیسے دور ہوگی تو ہمارے نبی نے فرمایا خوشبودار ڈکار آئے گی اور خوشبودار پرسینہ نکلے گا اور ساری حاجت دوری ہو جائے گا وہاں کوئی گندگی اور نجاست اور غلازت نہ ہوگی اس کے بعد ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جنت میں جو بھی داخل ہوگا پھر کبھی نہیں مرے خوش ہو جاؤ نا جنت لوگ اللہ قریب نواز کے صدق ہمیں جنت فردو سکھا دوستان محترم جنت میں جائے گا جو قریب نواز مرے گا نہیں اور مرے گا تو نہیں وہ کبھی بورا بھی نہیں ہوگا وہ جوان جوان ہے تیس سے چالیس سال عمر کے رہے گا اور ہر دن اس کو نئی نئی نعمتیں ملے گی جب یہ بات ہی نا ہمارے نبی السلام کا فرمان سنایا تو خواجہ گریب نواز نے کہا کہ یہ نعمت جنت میں کس کو ملے گی یہ نعمت اللہ کس کو دے گا تو گریب نواز لکھتے ہیں کہ نماز فجر کے بعد جس نے روزانہ تو دوستان محترم اس پر عمل کرو ایک بات یہ بھی ہے کہ بچہ جو دودھ پیتا بچہ روتا ہے تو غریب نواز ملتے ہیں حقیقت میں شیطان اس کے کان مرورتا اس لیے وہ روتا ہے غریب نواز فرماتے ہیں کہ اس بچے کو رونے پر مارو مت بلکہ بچہ روئے تو لَا حَوْلَ وَلَا قُوْتَ إِلَّا بِاللَّهِ العلی العظیم پڑھو یہ عورتیں سیکھ لیں آج سے بچہ روئے لَا حَوْلَ وَلَا قُوْتَ پڑھو نا آبی لَا حَوْلَ وَلَا قُوْتَ إِلَّا بِاللَّهِ العلی العظیم یہ پڑھنا ہے اماتیں بہت سالی ہیں لیکن یہ آخری ہی بات مجلس نمبر اٹھا رہا اب سب ایک بات اتنی قیمتی ہے نہ کہ ہماری صلیقی کا کوئی ٹھکانہ نہیں اس لیے جو بتا دیا سو بتا دیا دیکھو کہیں نازکہ لکھتے ہیں کہ چھیک جب کسی کو آئے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب مومن کو چھیک آئے تو وہ الحمدللہ رب العالمین کہیں تو اللہ اس کے تمام گناہ معافتہ ماں دیتا ہے اور اس کا جنت میں جب دوسری مرتبہ مومن کو چھیک آئے اور پھر وہ الحمدللہ رب العالمین کہیں تو اللہ اس کے ماں باپ کو بھی بخش دیتا ہے اور فرماتے ہیں اس کے گناہوں کا کفارہ بھی ہو جاتا ہے ترقی درجات کا سبب بھی ہو جاتا ہے تو ساتھی اب آگے لکھتے ہیں کہ جو دوسری مرتبہ چھیک آنے پر اور جب تیسری مرتبہ چھیک آئے اور الحمدللہ کہنے کے بعد یرحمک اللہ کہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نامیں آمال میں ہزار میکیاں لکھ دیتا ہے اور قیامت میں اس کا فرلہ اللہ میکیوں والا بھاری ہی کر دے گا اگرچہ گناہ والے پرلے میں عرش بھی کونہ رکھ دیا جائے عرش جتنا وزن بھی گناہ والے پرلے میں کیوں نہ ہو جو چھیکنے پر الحمدللہ یرحمک اللہ کہے تو اللہ اس کا فرلہ نیکیوں کا باری یہ فرما دے گا کس قدر زیادہ عجر و ثواب کی بات ہے اس لئے ساتھیو یہ محفل بہت قیل کی رہی مجھے یہ سعادت مینی کہ غریب نواز کے یہ پیخامات آپ تک پہنچا سکا ان کو یاد رکھو وہاں سے ڈاؤنڈوڈ کر کے بھی پڑھو اور یہ کتابیں بھی ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں ان کو بھی آپ جاتے وقت ضرور خرید اور پہنچوں سے میری درخواست دیں مسلمانوں نے بزدلی نہ سبب ہو کہ مسلم قوم بزدل کیوں ہوگئی دلائل خیرہ شریف روزانہ ایک ایک منزل ہے اس میں سوموار سے لے کر رہیوار کر کی اتنا وزیفہ اس میں پڑھنا ہے اس پوری کتاب میں وہ دلوش شریف علامہ جزولی نے لکھا ہے کہ جو دلوش شریف پڑھ کے کوئے میں کھوکا تھا تو کوئے کا پانی اوپر آ گیا وہ دلوش شریف اس کتاب کے اندر موجود ہے یہ کتاب کرامات صحابہ یہ جہالت موجود ہیں وہ گجرات کی صبح میں کتاب ہیں پیغمبر رحمت انہ تیمی تعلیمات یہ بہت بنیانی کتاب ہے آج کے دور میں لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام دہش جلدی کا مذہب ہے اس کتاب تو پڑھے گا تو سارے شخص بھی نکل جائیں گے اور آپ کے جواب دینا بھی آسان سکت اور یہ کتاب بہت ہمیں نوری اور آراد و وضائی جتنے بھی پرابلم سوتے ہیں گھرے دوئی دنگی میں معاملات میں کون سے وقت کون سا وظیفہ پڑھنا ہے کتنی بار پڑھنا ہے وہ سارے وظیفے گجراتی زبان میں دکھے ہوئے میری آپ سے درخواست دیں کہ ذات وقت آپ کتابوں کو ضرور خرید دیں اور اپنے گھر کے اندر ہدایت کے سامان سجا کر رکھیں اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے